موسیقی کافی تعداد میں لوگوں اور مکاتب کا طالب علموں نے شرکت کی لوگوں کہنا کہ پاکستان میں ایسے ترانے پر پاوندی آیت کرنا مسلکی اور مذہبی منافرت کو ہوا دینے کی کوشش ہمہ سی ترانہ تھا سلام فرمان دے جس کا جو اوریجن تھا اسلامی جمہوری ایران سے اس کا یہ آیا تھا تو پورے ملک میں پوری دنیا میں اس کی تشیر ہوئی مختلف زبانوں میں وہ پڑا گیا لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے پاکستان تو وہاں اسلامی حکومت ہے تو اسلامی قوانین ہیں لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ اس ہمہ سی جو ترانہ تھا سلام فرمان دے اس پہ بہن لگا دی گئی اور یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ ایک مسئلی کی منافرت ہے اور یہ بلکل ہمارے جو ہماسی جوانان ہمارے بچے ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے باقی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں اس پہ کوئی بہن نہیں لگی لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو یہ ملک ہے جو ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ پاکستان تو اس میں رانہ سناولہ کے نام سے شاید وہ شخص ہے جس نے اس پہ بہن لگانے کی کوشش کی ہے لیکن ہم نے یہاں پہ ایک پروگرام برگزار کیا تو ہم نے یہی تارانہ یہاں پہ بچوں کے ذریعے سے پیش کیا تاکہ یہ پروٹیسٹ ہے اس اقدام کے خلاف یہ تو ایک بہت ہی قابل حسوس مقام ہے حالانکہ اگر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا قیام اس کی بنیادی اسلام پر مینی ہے اور اسی ملک میں اس عظیم تارانے پر پابندی لگے اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ بہت ہی کام ہے یہ ایک ایسا حربہ ہے کہ لگتا ہے کہ اس طرح مسئلہ کی منافرت کی جائے پیدا کی جائے ملک میں تو جب مسئلہ کی منافرت پیدا ہو جائے گی تو واضح ہو جاتا ہے کہ ملک میں بے امنی پیدا ہو جائے گی یہ چاہے تھا کہ اس کی حوصلہ ابزائی کی جائے اس بجائے کہ اس پر پابندی لگی جائے تو اس پر جتنے